ایک ایسا گھوٹالہ جس کا آدھا سچ آج بھی باہر نہیں آیا ہے لیکن یہ معاملہ تب اور علج گیا جب پچھلے سال 22 جون کو اسی گھوٹالے کے آروف میں جیل میں بند ڈیپیٹی سی ایمو وائی ایس سچان کی لاش جیل کے اندر سے ہی ملی یہی سے شک کی شروعات ہوئی اور معاملے کی جانت سی بی آئی کو سونپی گئی لیکن سی بی آئی نے جب اس معاملے میں کلوزر ریپورٹ داخل کر دی تو پھر سوال اٹھنے لازمی ہی ہے جیل مینوول کے مطابق صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک قیدیوں کی 6 بار گینیتی کی جاتی ہے سچان صبح 8 بجے اپنی بیرک سے غیب ہوئے اور رات 8 بج کر 20 منٹ پر ان کی لاش ملی 12 گھنٹوں میں 6 بار گینیتی کے بعد بھی سچان کے لاپتہ ہونے کا پتہ کیوں نہیں لگا سوال نمبر دو دلیل میں کتنا دم سی بی آئی نے دلیل دی کی سلیم نام کے قیدی کی دو بار گینیتی کے چلتے یہ غلط سیم ہی پیدا ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ہائی پروفائل قیدی کے گائب ہونے پر بھی کسی نے دھیان کیوں نہیں دیا سوال نمبر تین چوٹ کی تھیوری میں کھوٹ 23 جون 2011 کو سچان کے شو کا پوس مارٹم ہوا پوس مارٹم کی ریپورٹ کے مطابق سچان کے شریر پر نو گھاؤ تھے ایک سے لے کر آٹھ نمبر تک کی چوٹ گہری تھی چوٹ نمبر نو گردن پر وار سے لگی تھی جو کی مرنے کے بعد لگی تھی سوال کس نے سچان کے مرنے کے بعد بھی ان کے گلے پر وار کیا سوال نمبر چار ہتھیار ہاتھ اور حیرت فورنسک میڈیسن اور ٹاکسیلوجی کی ریپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ وار کے لیے استعمال کیا گیا ہتھیار بھاری اور دھار دھار تھا سوال یہ کہ ڈاکٹر سچان کے پاس یہ ہتھیار آیا کہاں سے سوال نمبر پانچ ہون یا خودکشی دونوں ہاتھ پر ایک ہی طرح کے کھاؤ تھے ایک ہاتھ پر چوٹ لگنے کے بعد دوسرے ہاتھ پر وار کرنا ممکن نہیں ہے سچان کے دونوں ہاتھوں پر کٹ کے گہرے نشان کیسے بن گئے سوال نمبر پانچ کٹو تو خون نہیں پوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر سچان کے دل کے چاروں چیمبر کھالی تھے زیادہ خون بہنے پر ہی ایسا ہوتا ہے تو پھر کوئی بڑی نص نہ کٹ پانے کی سی بی آئی کے دعوے میں کتنا دم ہے سوال نمبر سات بیلٹ بنی شک کی وجہ جس بیلٹ سے سچان نے خودکشی کی تھی دراصل وہ بیلٹ ڈاکٹر سچان کی تھی ہی نہیں اس میں پوس مارٹم ریپورٹ صاف طور پر کہتی تھی جو پوس مارٹم انجری تھی اپارٹ فرم نائن انسائلز مونز کی سچان کی مرتی ہونے کے بعد اس کو گلے سے ٹانگا گیا تھا تو کیا سچان نے مرنے کے بعد اپنی لاش کو خود اٹھا کر کے اپنی بیلٹ سے اس کموٹ سے لٹکا لیا کہ میں پوری طرح سے مر جاؤ ظاہر ہے سوال پولس کی جھوری اور سی بی آئی کی جانچ پر اٹھ رہے ہیں کیونکہ اگر سی بی آئی کی کلوجر ریپورٹ کو صحیح مارا جائیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ لاش نے ہی خود کو پھندہ لگا کر خودکشی کی ہوگی سی جی ایم کی پرطال میں جو سوال اٹھائے گئے اور جن ثبوتوں کا جکر کیا گیا انہیں سی بی آئی نے پوری طرح نکار دیا ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ کہیں سی بی آئی کی جانچ کا نتیجہ پہلے سے تو تیہ نہیں تھا اور کہیں اس کی عبارت سیاست کی سیاہی سے تو نہیں لکھی گئی کیامرہ پرسن جی تیش کے ساتھ گینے شکل پی سیوی نیوز لکھناو